ویلکم ٹو کک اینڈ ایٹ ویڈ نوشی آج آپ کے ساتھ ٹریڈیشنل ریچ پلم یعنی کرسمس فروٹ کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو برسوں سے ہماری فیملی اور فرینز میں بہت پسند کی جاتی ہے کرسمس کیک کی روایت کا آغاز انگلینڈ سے ہوا اس کیک میں جو سپائسز اور ڈرائی فروٹس استعمال ہوتے ہیں ان کو تھری وائز من سے تشبیح دی جاتی ہے جن کا ذکر کرسمس کی سٹوری میں ملتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ اس کیک میں اپنی پسند کے سبی ڈرائی فروٹس استعمال کر سکتے ہیں لیکن ریزن، سلطاناز، والنٹس، ڈیٹس، کرنبریز اور آلمنٹس عام طور پر استعمال ہوتے ہیں آپ ان کو کم از کم چوبیس گھنٹے کے لیے ایپل جوز یا پائن ایپل جوز میں ڈبو کر رکھتے ہیں تاکہ سب فروٹس سوفٹ ہو جائیں میں نون الکولک کیک بنا رہی ہوں اس لیے میں نے اس میں ایپل جوز استعمال کیا ہے موسیقی 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 فروٹس کو چوب کرنے سے پہلے میں نے ایکسٹرا جوز کو سٹرین کر لیا ہے اور اس جوز کو میں بیٹ کیک کی کوٹنگ کے لیے استعمال کروں گی موسیقی 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 موسیقی